موسیقی لوگوں کو کسی خاص مقصد کے لئے اکٹھا کرنا اور انہیں خود انحساری کے حصول کے لئے رہنمائی دینا سوشل موبلیزیشن یعنی سماجی تحریک کہلاتا ہے معاشرتی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں کوئی فرد تنہا نہیں کر سکتا اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے کمیونٹی کے کچھ لوگوں پر مبنی سماجی تنظیم کی معاشرتی نشون و ماں کے لئے ملجل کر مختلف سماجی منصوبے بنانے اور ان پر عمل کرنے کے لئے مقامی سطح پر بنائے گئے اداروں کو سماجی تنظیم کہتے ہیں ایسی سماجی تنظیموں کے ذریعے بہت سی خدمات اور سہولیات بہ آسانی میسر آ سکتی ہیں تعلیم و تدریس کے سلسلے میں آپ کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جن کے حل کے لئے ضروری ہے کہ آپ اردگرد کے ذمہ دار افراد کو ساتھ لے کر چلیں ان افراد پر مشتمل ایک سماجی تنظیم بنائیں سماجی تنظیم کا منتظم ہونا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اس کے لئے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سماجی خدمت کے سلسلے میں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر پورے خلوص سے کام کریں لوگوں کے سر کام ڈالنے کی بجائے مل کر کام کرنے اور لوگوں سے سیکھنے کا رویہ اپنائیں اپنے رویہ میں نرمی اور لچک رکھیں تاکہ آپ خود کو پیش آنے والے واقعات میں ڈھال سکیں تنظیم کو صحیح معنوں میں فعال بنانے کے لئے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایسی مقامی شخصیتوں سے رابطہ کرنا جن سے دہی ترقی کے منصوبوں اور ان کے کامیاب انتظام پر بات ہو سکے سماجی کاموں میں باہمی مدد کے لئے درکار لوگوں کے آمادگی کے جذبے کو پہچاننا اور اسے کارامت بنانا سماجی بہتری کے منصوبوں کی ضرورت حکمت عملی، مقاصد اور طریقہ کار کو کمیونٹی میں مطارف کرانا منصوبی کی ضروریات کی روشنی میں افرادی دستاویز تیار کرنا لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کے لئے ان کی حوصلہ افضائی ضروری ہے حوصلہ افضائی کے لئے لوگوں سے مذاکرات کریں کامیاب افراد کی داستانیں سنائیں اجلاس کے افراد کو گفتگو میں شریک کریں اجلاس کے خاموش افراد کی رائے لیں اپنے خیالات کو ایسے الفاظ میں بیان کریں کہ لوگوں کو معاشرتی مسائل اپنے ذاتی مسائل لگیں لوگوں کو تنظیمی معاملات میں اس طرح شامل کریں کہ وہ اس کام میں ہاتھ بٹا کر فخر محسوس کریں خود مثال بن کر لوگوں کو کام پر مائل کریں مثلاً ان کے لکھنے پڑھنے کا کام اجلاس کے دوران خود کریں اب ہم بات کرتے ہیں دیہی تعلیمی کمیٹی کی گاؤں کی سطح پر تشکیل پانے والی سماجی تنظیم جو کسی تعلیمی منصوبہ کے لئے زلعی انتظامیاں کے تعاون اور سرپرستی میں کام کرتی ہے دیہی تعلیمی کمیٹی کہلاتی ہے غیر رسمی تعلیم کے لئے یہ کمیٹی ایسے گاؤں میں قائم کی جاتی ہے جہاں غیر رسمی بنیادی سکول اور خواندگی کے ادارے کے لئے لرنرز مل سکیں یہ کمیٹی ان افراد پر مجتمل ہوتی ہے گاؤں کا نمبردار امام مسجد کوئی لیٹائرڈ استاد لرنرز کے والدین معروف اشخاص اور غیر رسمی تعلیم کا استاد اس دہی کمیٹی کے کچھ خاص فرائض ہوتے ہیں مثلاً غیر رسمی تعلیم کے سکولز اور کمیونٹی لرننگ سینٹرز کا قیام غیر رسمی تعلیمی اداروں میں داخلے کے لئے متعلقہ طبقات کو متعلق اور راغب کرنا ان اداروں کی باقاعدہ نگرانی کرنا نگرانی کے لئے اجلاس منقض کر کے اس کی کارروائی سے متعلق رپورٹ زلعی افسران کو بھیجوانا تعلیمی عمل کی تکمیل پر امتحانات منقض کرانا اور متعلقہ افسران کو نتائج بھیجوانا تاکہ کامیاب لرنرز کو سرٹیفیکیٹ دیے جا سکے